نہیں ان سے نکا بھی نہیں تو یہ ایک موٹا اصول آتیا ہے اسلام علیکم اس بھی سوال یہ ہے کہ وحی کی تعلق سے جیسے نبی ہوتے ہیں تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے فران میں وحی کا اوہینا ورل استعمال کیا ہے الفاظ تو غیر نبی جیسے مریم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے ان کے لئے بھی ان کے دل میں بات دالی ہے اور جو لفظ استعمال ہوا وہ اوہینا ہے اسی طرح ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی رسک پہنچاتا تھا تو کچھ لوگ دلیل بناتے کہ ایک غیر نبی ہو کے نبی سے زیادہ چیز ان کو مل رہی گی بھائی نے ایک سوال کیا وہ وحی اور صوفیوں کا چونکہ سلسلہ چالو تھا اسی کڑی میں ایک اچھا سوال ہے کہ وحی تو اللہ رب رضیت انبیاء پہ کرتا ہے لیکن قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے تعلق سے بھی کہا وَوَهِنَا إِلَّا امِّ موسیٰ کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے طرف وحی کی جبکہ وہ تو نبی نہیں تھی وہ پہ تو مرد نہیں تھی سب سے لئے اور انبیاء صرف مرد ہوتے ہیں پھر اس سے وحی کا لفظ آئے تو یاد رہی کہ عربی لغت کے اعتبار سے وحی کے سات سے آنٹ مانے ہوتے ہیں جیسا کہ ایک جگہ قرآن نے کہا جیسا کہ سورہ آنام سورہ نمچہ آتنے ایک سو اکیس میں کہ شیطان اپنے ولیوں پر وحی کرتا ہے مطلب شیطان کا سپل اس کے وساوس کو کہتے ہیں وحی اسی طرح جگہ کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی مطلب شہد کی مکھی کے دل میں بات دالی کہ وہ جائے اور پہاڑوں پر اور اونچے اچھے پیڑوں پر اور مکانات پر اپنے گھر بنائیں اسی طرح جگہ کہا کہ ہم نے زمین و آسمان کو وحی کی وحی کا معنی ان کو آرڈر دیا ان کو ایک law بنایا خوانین بنایا فیزیکل جس کے آرڈر میں وہ لوگ چلتے ہیں ستارے اور سیار تو وحی کا ایک معنی ہوتا ہے انبیاؤں پر جو بات آتی ہے اللہ کے طرف سے یہ شریعت کے معنی میں اور مریم علیہ السلام پر جو وحی بھی وہ دل میں بات دالنے کے معنی میں کہ ہم نے موسی علیہ السلام کے والدہ کے دل میں بات دالی دل میں بات دالی کہ تو اپنے بچے کو خوف نہ کھا اور جب ڈر لگے تو اس کو کسی چیز میں دال کر پانی میں چھوڑ دے ہم اس کو ایک محفوظ جگہ تک پہنچا دیں گے اور تجھے اس سے بعد نے ملا بھی دیں گے اور اللہ نے کیا فوراں وہ بہتے ہوئے گیا بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا ان کی بہن نے دیکھ لیا تھا کہاں ایک عورت پلا سکتی دودھ اور وہ تھے ان کی والدہ اور انہوں نے انہی کا دودھ پیا مطلب وہ آیا بن کے رہی لیکن تھی سگی ماں سمجھ رہے ہیں بات تو یہاں جو اللہ نے لفظ جو استعمال کیا موسی علیہ السلام کی والدہ کے تعلق سے وہ وحی بمانا ہے دل میں بات داننا نہ کہ وہ شرعی وحی جو فرشتہ لے کر آتا ہے یا وہ شرعی وحی جو نبی کے دل نے بات نبی کی دل نے بات آنا بھی وحی یاد رکھی اور وہ بھی لائق عمل لیکن یہ اللہ نے بات ڈالی تھی یہ اس معنی میں دل میں دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ مریم علیہ السلام تو کوئی نبی نہیں ہے پھر بھی جو ہے ان کو اللہ پھل روزی دیتا تھا جبکہ بہت سے انبیاؤں کے تعلق سے بھی بات نہیں آتی ہے تو یہ کیا معنی ہے تو دیکھئے ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ اللہ کی نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے اللہ کراماتیں دکھاتا ہے کرامت یہ بالکل صحیح لفظ ہے صحابہ کے اس پر ایمان تھا یہ الگ بات ہے کرامت 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 اتنا غلط ہو گیا کہ وہ کرامت ایک جوگ بن گیا لوگ بلتے ہیں بہتی کراماتی دیکھ رہی مطلب گون کیس ہے بہتی تمہارا بچہ بہت کرامتی ہے مطلب گون کیس ہے نا لیکن کرامات یہ ہمارا اس پر ایمان اور اخیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے اللہ ایسے انہونے کارنامیں لے لیتا ہے جو دوسروں سے نہیں لیتا ہے معجزہ کیا پہلے آپ کو بتا جاتا ہوں معجزہ وہ انہونے انہون کے کارنامیں ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے انبیاؤں کے ذریعے بتاتا ہے اور کرامت وہ انہونے اور عجیب کارنامیں ہوتے ہیں جو اللہ نبیوں کے ماننے والوں کے ذریعے کرتا ہے جو کہ صحابہ سے لے کر خیامت تک مسلمانوں کے ذریعے اللہ کراتا رہیں گا اور لیتا رہیں گا لیکن کرامت جو ہے کسی کے بولنے سے نیوتے اللہ کروا دیتا ہے تو پتا چلتا اس سے کرامت ہو اس سے مریم علیہ السلام کو پھل آ رہے تھے تو پتا چلا مریم علیہ السلام لا نہیں رہی تھی اور پھل آ گیا پھل آ گیا نہیں آ رہے تھے تو پتا چلا کیا ان کی کرامت ہے وہ ایک اللہ کی نیک بندی ہے اور اللہ کے نیک بندے اور بندیوں کے ساتھ اللہ اسے کرامتیں لیتا ہے جیسے کہ اصحابِ اغدود میں جب عورت گڑھے میں کودنے سے سنچی کہ اگر میں جھوڑ بول دو ایمان نہیں لائے تو بس سکتی ہوں تو اللہ نے کرامت کا اظہار کیا اور اس بچے کو زبان دی اسے گھر میں تھا کہا ہے میرے ایمان تو حق پر اکود جا یہ کرامت ہے اس کی عورت تھی کرامت ہے ہی اسی طرح مریم علیہ السلام کو اللہ نے چنا تھا وہ ایک نیک عورت تھی اللہ کو بتانا تھا کہ اللہ نے ایک بہت بڑے کارنامے کے لئے ان کو چنا ہے اور ان سے ایک موجزہ بھی دکھا دیا اللہ نے کہ بغیر شہر کے اور بغیر باپ کے عیسی علیہ السلام کو پیدا مریم علیہ السلام بغیر شہر کی عیسی علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہو ایک موجزہ بھی ان کے ذریعے اللہ کو دکھانا تھا تو یہ مریم علیہ السلام کی کرامت یاد رکھیں تو اللہ کے نیک بندوں سے کرامت ہوتی اور خیامت تک ہوتی رہیں گی لیکن ایک بات یاد رکھیں کرامت کا ہونا کسی کے نیک ہونے مطلب کسی کے نیک ہونے کی دلیل کرامت ہی نہیں ہے اس لئے کہ عبقر صدیق سے زیادہ کوئی نیک انسان دنیا میں رسول کے بعد اور انبیاء کے بعد نہیں تھا افضل البشر باد الانبیاء والمرسلین سب سے افضل انسان انبیاء اور رسول کے بعد عبقر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک بھی موجزہ بولی یا اس کو کرامت بولی امزان میں ایک بھی کرامت ثابت نہیں ہے تو کیا آپ یہ بولیں گے عبقر صدیق کیا اس لائق تھوڑی ہے کہ اتبڑے ہو کیونکہ ہمارے دور میں کرامت کرائیٹیریا ہے کسی کے ولی ہونے کا جبکہ عبقر صدیق سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے آپ سے کوئی کرامت ثابت نہیں سمجھنا آپ کرامت ثابت نہیں اسی طرح ابو مسلم بلکہ ایک صحابی تھے ان سے کرامت ثابت تھے جو کہ ایک صحابی تھے اور وہ جو ہے مسیلیمہ قذاب کے علاقے کے تھے مسیلیمہ نے کیا کیا آنکھ لگائی اور لوگوں کو اس میں جلانا شروع کر دیا پکڑ پکڑ کے اگر اس پر جو ایمان نہ لائے اس پر مطلب اسلام سے کفر جو نہ کرے اور اس پر ایمان نہ لائے ابو مسلم رضی اللہ ان کو اٹھا کر آنکھ میں پھیک دیا گیا آپ نے اللہ سے دعا کی اور آنکھ جلتی رہی آنکھ جل کے بجھ گئی ابو مسلم رضی اللہ ان کو زفتی براور بھی دھکا نہیں پہنچا آپ آنکھ سے باہر نکل کر آ گئے بات صحابہ میں پھیل گئی عمر بن خطاب رضی اللہ ان کو بات پتہ چلی آپ کے دورے خلافت میں آپ نے اظہار کیا کہ کاش کبھی مجھے ابو مسلم مل جائے تو میں ان سے ضرور ملوں گا اس لئے کہ ایسا شخص ہے ابو مسلم جس سے اللہ نے وہ کارنامہ یا کرامت انجام کرائے جو اللہ نے ایک نبی سے ابراہیم علیہ السلام سے کروایا تھا اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک مرتبہ مدینہ میں ابو مسلم رضی اللہ اپنے شہر سے آئے اور جو ہے عمر بن خطاب ان کے بعد نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ ان کا نام میں بھول گیا اس صحابی کا نام کچھ اور تھا ابو مسلم کنیت تھی ان کی تو کہا کیا تم وہ ہو تو وہ سمجھ گا کہ حضرت عمر شاید مجھ سے ملیں گے پھر میری فضائل کے بارے میں بات کریں گے اور وہ نہیں چاہتے ان کی تعریف ہو تو وہ خاموش رہے خاموش رہے اور کچھ نہیں کہا یہ ایک روایت میں بہرحال میں بھول رہا ہوں وہ کیا تھے الفاظ حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم ابو مسلم ہو تو وہ خاموش رہے اور نہیں کہا پھر حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا کیا تم ابو مسلم نہیں ہو ابو مسلم تو کوئی بھی ہو سکتا تھا کئی لوگ ابو مسلم ہو سکتے ہیں کیا تم ابو مسلم ہو تو کہا نہیں کیونکہ ان کا نام کچھ آ رہا تھا ابو مسلم کنیت تھی تو نہیں کہہ دیا حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا کیا تم ابو مسلم نہیں ہو تو آپ تو نہیں مل سکتے ہیں آپ جھڑ ہو جائیں تو کہا نہیں میں ابو مسلم ہی ہوں تو کہا میں تم سے ملنا چاہے اس لئے کہ تم وہ انسان ہو کہ اللہ رب العزت نے جو موجزہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے لیا تم سے بھی لیا اور آپ نے ملاقات کی تو دیکھیں اس سے پتا چلا ابو مسلم جن کا نام بہت کم لوگ جانتے وہ بہت کوئی کبار صحابہ سے نہیں ہے ان سے اللہ نے ایک موجزہ لیا جبکہ ہاتھ عمر سے نہیں لیا کوئی موجزہ آگ میں گئے اور زندہ رہ کر رہا ہے بہت سے صحابہ کو تیل میں دلا گیا اور وہ جل گئے تلے گئے لیکن ابو مسلم نہیں جلے اس لئے کہ اللہ کو بتانا تھا کہ مسلمہ کا زب جھوٹا نبی ہے اور ابو مسلم ایک سچے نبی پر کیونکہ ایمان لائے اس لئے ہم نے بچا لیا ہوں سمجھ رہے آپ بات اور مسلمہ نے اس لئے آزاد چھوڑیا تھا کہا اس کو جلی چھوڑ دو بات اس کے وجہ سے لوگ میرے پر ایمان چھوڑ دیں گے کہ یہ بجیا میں جلانی سکا کیسا نبی ہوں میں سمجھ رہے آپ تو کسی سے موجزہ ثابت ہونا یا کرامت ثابت ہونا یہ اس کی ولایت کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کسی سے بھی کسی بھی مسلم سے کبھی بھی کوئی بھی ایسا کارنامہ جس کو چاہے موجزہ بولیے چاہے اس کو کرامت بولیے لے سکتا ہی ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن یہاں ہر حیرے غیرے انتوک حیرے کے ساتھ شروع کر دیا ان کا کرامت یہ ہے ان کے کرامت اور ایسے سے کرامت اور اُس کرامت کے نام پر ایسے سے عمل ان کو دے دی گئے جو صفت اللہ کی بھی نہیں وہ صفتیں ان میں ڈال دی گئے ہمارے پاس ہی کتنے کرامت کرنے والے اولیاء ہیں حالانکہ ان کے کرامت کی ضرورت جب سے زیادہ آج ہے جب اتنی نہیں تھی ضرورت اللہ ہم پر رحم کریں تو بہرحال مریم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ اللہ کی نیک بندیاں تھی ولی تھی اللہ کی لہٰذا اللہ نے ان سے کرامتیں کرائی اور پہلے واقعہ ان کے دل نے بات دالی اور ایسے علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے چونکہ ایک محجزہ کرنا تھا اس لئے ان کی کرامتیں اور کرامت پر ایمان صحابہ کتا لہٰذا ہمارا بھی ہونا چاہئے یہ الگ بات ہے لوگوں نے اس کو ایک مزاق کا موضوع بنا دیا لیکن اللہ کے نیک بندوں سے قیامت تک کرامتیں ہوتے رہیں گے اسی پہ ہم اپنی باتوں ختم کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کر بلجتی و منصفون والسلام من المرسلین والحمدللہ رب العالمین